ملینئروں میرے ساتھ بیٹھی ہیں ہماری سسٹر چالیس سال ان کی عمر ہے نو مہینے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا رائٹ ناؤ آٹھ لاکھ ٹرن آور پر مند تک پہنچ چکی ہیں دراز پر یہ سیلنگ کرتی ہیں اسلام علیکم ملینئروں میں حضرت چاہیے والا ملینئروں ہمارے ساتھ ہیں ہماری بڑی باجی کرو تلین حسن سائبہ شی ورکس ان دراز اور میرا بڑا دل تھا کہ ان کا انٹرویو کروں ہمارا رابطہ ہو چکے یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سامنے بٹھایا ہے اس لیے کیونکہ آئی بلیو اس ملک کی عادی جو ورک فورس ہے اگر ان کو حق ہے کمانے کا گھر سے کمانے کا اگر ان کی غیر موجودگی میں ہم آگے نہیں بار سکتے میری وائف ہوت کرتی ہیں میری امی کام کرتی رہی ہیں میری نانی میری کیا کہتے ہیں ماسیاں کام کرتی رہی ہیں ابھی بھی کام کرتی ہیں ایک آدھ تو جب بھی انہوں نے کام کیا ہے فیملی ہماری آگے بڑی ہے شی ورکس فرم ہوم دراز کا سٹور رن کرتی ہیں آج ان کے دماغ کو پرکھیں گے اور ہمیں لرن فرم ہر کہ دراز کا کام کیسے ہوتا ہے کتنے میں شروع ہو سکتا ہے کوئی اس کی بھی لیمیٹیشن ہے اور ان کی جرنی کے بارے میں سنیں گے تاکہ شی کمز ٹو یو ایز ای ہیرو ایز ای منٹور اور بعد میں آپ نے آپ سے میں یہ سوال پوچھوں گا سسٹر کہ کیا آپ کچھ لڑکیوں کی منٹورشپ کر سکتی ہیں جی انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا کہ you'll get a hands on mentor جنہوں نے جو رستے سے گزر چکی ہیں یہ presently بھی میں کر رہی ہوں ماشاءاللہ جی کچھ girls ہیں ماشاءاللہ ان کی ہم لوگ launch کروا رہے ہیں 3 to 4 ہمارے ساتھ ہیں girls جن کے ہم mentorship کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی launch کروا رہے ہیں اور اس کے لیے میں تھوڑا سا اپنا experience شیئر کرنا چاہوں گے کہ دراز پہ جو ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت میرا یہ ہی تھا کہ یہ دراز کا ایک store ہوگا وہ چلتا رہے گا اور بس اس سے جو earning ہوگی وہ ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم کسی field کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں تو جب میں نے دراز کا store شروع کیا تو اس سے کافی لوگوں کو پتا چلا پھر اس کے بعد ایک agency form ہو گئی اس میں ہم کام کرنے لگے پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہماری اپنی import شروع ہو گئی کچھ چیزوں کے wholesaler ship ہمارے پاس آ رہی ہے بھی تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے لیے راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں بس آپ یہ کہ آپ نے حمد کرنی ہے first step لینا ہے اس کے بعد consistency کرنی ہے failures بھی آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلا قدم رکھا اور success آپ کے لیے ہار پھول لے کے کھڑی گئے ایسا نہیں ہے failures بھی آتے ہیں بلکل لیکن یہ کہ failures کو face کریں consistency رکھیں اور اپنے aim کو target کریں کہ انشاءاللہ مجھے یہاں پہنچنا ہے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا بلکل انشاءاللہ آپ نے سنی علی بھائی کا نام سنا ہوئے she is going to be the female alternative to سنی علی بھائی جان انشاءاللہ لیکن دراز میں اور پھر کیونکہ میں اندر کے سوال پوچھ لیتا ہوں but I want to see کہ آج یہ کہاں پہ ہیں دراز کی اگلی جو journey ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمازون کیا آپ ایمازون پہ پہنچیں جی بالکل الحمدللہ ایمازون پہ اور علی بابا دونوں پہ ہماری سیلنگ چل رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے کچھ اور چیزیں بھی ایکسپلور کرنے شروع کی ہیں وہ میں آپ کے تھروہ بتاؤں گی لوگوں کو ایک ویب سیٹ ہے spreadshirt.com تو اس پر آپ لوگ جائیں اس پر کچھ نہ کچھ کام کریں اس پر یہ کہ آپ کا جو آرٹ ورک ہے وہ بہت اچھا سیل ہوتا ہے تو بلکل اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ایماز ای کامرس کا مطلب صرف دراز نہیں ہے ای کامرس کا مطلب صرف ایمازون نہیں ہے ای کامرس تو بہت بڑی فیلڈ ہے آپ آئیں اس کے اندر دوسری ویب سیٹ کو بھی ایکسپلور کریں بلکل جتنا ایکسپلور کریں گے نئی نئی دنیا آپ کے سامنے کھولیں گے اور آپ بلکل کام کر سکتا ہے ماشاءاللہ اب آتے ہیں لوٹ کے واپس بیسک سوالوں پر سب سے پہلے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ دراز ہے کیا تو دراز کیا ہے کہ ایک سوپر مارکٹ ہے ایک دکان ہے جس میں بہت ساری دکان ہے ایک مال کہہ لیں ایک مال ہے جو آپ کے فون پہ رہتا ہے ایک ایپ کی شکل میں ہوتا ہے آپ اس میں سے گزرتے ہیں اس میں لاکھوں پرڈکٹ ہیں اگر آپ امتیاز جائیں یا کسی مال چلے جائیں یا کارفورٹ چلے جائیں تو ان کی حد ہوتی ہے جتنا فیزیکل یعنی ان کی لوکیشن ہوتی ہے جتنے سکویر فوٹیج ان کے پاس ہوتی ہے اتنا سامان وہ ڈال سکتے ہیں اکثر ایک ہی پرڈکٹ کی ایک ہی ورائیٹی ہوگی اور اسی کا ایک ہی سیلر ہوگا جبکہ دراز پہ اگر آپ کو جوتے چاہیے آپ کو بیلٹ چاہیے وہ ہی بیلٹ آپ کو یا اس کی ہزاروں ورائیٹیز مل جائیں گی ہزاروں سیلرز اس کے مل جائیں گے تو دراز is the future مزاق کے علاوہ جو مجھے اوٹ پٹانگ چیز چاہیے ہوتی ہے میں بزار نہیں جاتا میں چھوٹے شہر کا رہنے والا ہوں میں چند کلکس دباتا ہوں وہ پرڈکٹ میرے ہاں آجاتا آپ دکان بھی کھولنے جائیں باہر تو فیزیکل لوکیشن پہ تو لاکھ دو تین چار تو آپ کا لگی جاتا ہے ڈیکریشن میں پگری دی کرایا دیا اس کا بھی ڈپاؤزر دیا پھر سامان رکھا دراز کا اپشن یا ای کامرس کا اپشن میں ہمیشہ پش کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک لاکھ سے اندر اندر کھل جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اچھا سسٹر تو آپ کو کتنا عرصہ ہوگئے یہ کام کرتے ہوئے جی میری سیلنگ جو صحیح معنوں میں ہے وہ ہم نے فیبری اور مارچ سے شروع ہوئی تھی یعنی اس سال کا جی اس سال 2021 اور آپ سپیمبر چل رہی ہے تو رفلی نو مہینے کر لیں ہاں نو مہینے ہوگے آپ نے شروع میں کتنا پیسہ انویسٹ کیا تھا شروع میں میری یہ ہے کہ انویسمنٹ میں نے اپنے ذہن میں رکھی تھی کہ مجھے ایک لاکھ کے اندر انویسٹ کر رہا ہے لیکن یہ کہ سٹارٹ ہوتے ہوتے پہلے تین لاکھ ہوئے اس کے بعد پھر ہیوچ سیل آئی ان کی ایک تو مارچ میں تھی 23rd مارچ کی سیل تھی پھر یہ ماشاءاللہ آزادی سیل بہت اچھی نکلی تو یہ کہ جب اس طرح کے بڑے چانسز آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس انویسمنٹ موجود ہو تو پھر انسان سوچتا ہے کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائے جائے بجائے یہ کہ پیسے گھر پہ یا بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بالکل اس کو انویس کیا اور آگے بڑھے جائے الحمدللہ الحمدللہ لیکن آپ ایک لاکھ میں پھول سکتی تھی اگر آپ کا دل جاتا وہ کیا ہوتا سیٹ اپ چھوٹا ہوتا آہستہ آہستہ سے بڑھتا ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے لگا دیے بارہ لگا دیا سکسس فیلئر کا بتائیے آپ کا پہلا پرڈکٹ کیا تھا اگر بتانا نہیں چاہتی پرڈکٹ تو نیش کمز کا مسئلہ بتا دیں کس لائن سے تھا جی پہلا ہمارا جو پرڈکٹ تھا وہ فٹنس نیش میں سے تھا اور جس کے اوپر ہمارا مارجن بہت کم تھا اتنا کہ بس ایکسپینسز بھی پوری نہیں اوپا رہے تھے لیکن یہ کہ الحمدللہ پھر پہلی دوسری تیسری چار جب ہماری پرڈکٹس لانچ ہو گئیں اور ہمیں کچھ ٹائم گزر گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا ٹھیک ہے اس طرح اس طرح اس کا ٹرن اوور بنتا ہے اس طرح رولنگ ہوتی ہے پیسوں کی اور الحمدللہ آپ تو بڑا اچھا سسٹم ہو گیا ہے دراز کے پر ویکلی آپ کا پی آؤٹ آتا ہے ماشاءاللہ ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ کافی عرصے تک سٹک ہو گئی انویسمنٹ ایسا نہیں ہے الحمدللہ اچھی رولنگ چلتی رہتی ہے اور یہ کہ انویسمنٹ تو آپ جتنی زیادہ کرنا چاہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم سے سٹارٹ کریں لیکن سٹارٹ کریں اچھا سسٹر آپ نے بات کی ہے مارجن کی بہت سارے بندے یعنی بہت زیادہ ڈیسنٹ مارجن رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا ان کی یہ نادانیت ہوتی ہے کہ there are lot of خرچے اگر آپ کو grow کرنا آپ کو staff hire کرنا پڑے گا آپ کو warehousing لینی پڑے گی آپ کو گومنا پھڑنا انٹرنیشنل سفر بھی کئی بار کرنا پڑ جاتا ہے calling کرنی پڑتی ہے بہت صحیح کمیشن shipping دینی پڑتی ہے تو مارجن آپ نے کہا کہ پہلے آپ کو سمجھ آگئی کہ اس میں کام مارجن تھا تو آپ نے پھر کیا کیا اس کا حل کیا نکالا اس کام solution یہ لے کر آئے کہ ہم یہاں پر کوئی نئی product launch کریں جو اس وقت مارکٹ میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے import کروایا اور جو ہے پھر نئی product launch کیا اس میں ہمارے مارجن ماشاءاللہ اچھے ہو گئے تو اب ہم نے کچھ جو نئے ہمارے clients ہیں ان کے لیے یا جن کو ہم mentorship دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ strategy اس کو follow کیا کہ نئی product launch کریں جو اس وقت currently موجود نہیں ہے اس میں پھر یہ کے مارجن کے اچھے چانس ہیں لیکن risk کی چانس نہیں بڑھ جاتے جی risk تو آپ دیکھیں اگر آپ اپنے نیبورٹ میں بھی کوئی shop کھول رہے ہیں تو risk تو اس میں بھی ہے risk تو ہر چیز میں سوائے interest کے اگر کوئی آپ interest کھا رہے تو اس میں رسک نہیں ہے باگی حلال کام میں تو بالکل رسک ہے تو وہ کہیں پر بھی آ سکتا ہے تو یہ جو رسک ہے کیسے بندہ اس سے بچ سکتا ہے یعنی ظاہر calculated risk بھی کسی چیز کا نام ہے تو آپ کون سا حربہ استعمال کرتی ہیں ان کو recommend کرتی ہیں کہ یہی حربہ استعمال کریں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اگلا product unique سا کہاں سے آپ نے لے گیا آنے اور اس کے chances یعنی fail ہونے کے کام ہو جائیں گے یہ بلکل feasibility بنائیں اس کی sheets ہوتی ہیں بہت ساری feasibility کے اندر آپ اپنے سارے commissions وغیرہ ڈال کر calculation کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہے اور سب سے پہلے یہ کہ آپ جب launch کوئی نئی چیز کر رہے تو اس کا sample product کم لے کر رہے تو آپ کے جب limited pieces ہوں گے تو وہ اگر نکل جائیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا اور اگر نہیں بہت بڑا آپ کو کافی لوگ سمجھ رہے کہ جس چیز کو ہاتھ رکھتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے that is not true lots of things have failed لیکن failure سے میں سیکھا اور میں اتنا بڑا ان کے ساتھ قدم نہیں لیا کہ میری بردار سے وہ باہر ہوں تو sister بھی یہ کہہ رہی ہیں جو بھی آپ نے product لانا ہے limited quantity میں لانا فرض کریے انہوں نے غلطی کر دی وہ stock لائی لیکن خود لانے کی اور بھی فائدہ ہے پاکستان میں wholesaling میں بھگ سکتا ہے پاکستان میں all x کو بھگ سکتا ہے دکانوں کو بھگ سکتا ایک سو it's not the end of آپ کا سفر ہے اس کو نکال لنے بہت سر طریقی ہے فیس بک مارکٹ پلیس پاکستان میں کھل چکی ہے وہاں بھگ سکتا ہے پاکستان سے باہر سے لانا کیسے سورس کرے سب سے پہلے تو جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ لوکل مارکٹ کو کریں پورا وزیٹ کریں پورا سروے کریں اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیز ہے جس میں مجھے مارجن مل سکتا ہے تو پہلی پہلی سورسنگ تو آپ بہن سے کریں لیکن یہ کہ جب آپ کی لانچ ہو چکی ہو گی ایک یا دو پروڈک آپ کی آ چک ہوں گی تو آپ کو تھوڑا سا مارکٹ کا اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر نئی پروڈک لے کر آئے آپ چائنا سے سب زیادہ آرہی چائنا سے لیا ہے لانا بھی آسان ہے کونسی سسٹر یعنی آپ کو پتا جب پرچہ ہوتا ہے تو اس ساتھ سے ہنٹ مانگی جاتی ہے تو آپ کو ان کو ہنٹ دینے کہ فلاں فلاں مارکٹ والی یا فلاں فلاں نیش والی فلاں فلاں کٹیگری کی چیز چیز اگر آپ بیچیں یا بیچیں گے تو آپ چانسز بار جائیں گے کمیابی گے اور کون سی چیز ان کو کٹی نہیں بیچ چاہیے جی اس وقت دراز پہ یہ کہ چیز بکرے ہیں اور اس کو ماشاءاللہ لینے والے بھی ہیں آپ مارکٹ آپ کی ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ کٹیگری اس سے ایوائیڈ کرنا چاہیے جیسے جو پیور مینز کٹیگری ہوتی ہے جیسے جو چیز ایسی جیسے ووچ ہے یا ساکس ہیں یا جو چیز یا والٹ ہے جو پیور صرف مین یوز کریں گے اس سے آپ لوگ ایوائیڈ کریں کیونکہ ان کو یہ کے زیادہ لوگ ریٹرن کرنا اس کو آسان لگتا ہے کہ آفیس جاتے وے جو ہے وہ ریٹرن کر کے چلے گئے اور اس میں فروڈ بھی کافی سارے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ کچھن کی نیش میں جا سکتے ہیں ہوم اچھے مارجن ہیں کمپیٹیشن بھی بے شک بہت ہے لیکن یہ کہ مارجن بھی آپ مل جاتے ہیں ماشاء اللہ چند ایسے پروڈکٹس جو آپ ایک ٹائم بیچتی تھی یعنی ان کا نام لے کے بتا دیں لیکن اب نہیں بیچتی اور وجہ بتا دیجی گا نہیں ماشاء اللہ ایسا ہوا گیا پروڈکٹس شروع کیے ہمارے چل رہے بھی بیشک مارجن کام بیشک مارجن کام لیکن ماشاء ہم اچھا رینک کر رہے ہم چھوڑا رہی کم سیل تو آرہی ایسا کیا آپ جا اپنے جو ہل سیل ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی تو گیت تو ڈیریک سورس ان کی ہی کی جائے وہ بائی ایر ہو جاتی ہے ان کا اتنا زیادہ حسل نہیں ہے ٹھیک ایسا ہو سکتا ہے جس کو ڈروپ شپنگ بولتے ہیں کہ بندہ کیا کرے ان کے کوئی چاچو مامو کے دکان ہے وہاں ایک آئیٹم کی تصویر کھینچ کے ان سے پوچھ لیں چاچو مامو یہ مجھے آپ کتنے کا دیں گے اس کو لسٹ کر دیا جائے جی ایسا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں لیکن وہ سنسل ہے جب آپ کو پردکٹ خود آرڈر آتا ہے گھر سے پیہ کر کے بیجتی ہیں بیجتی ہیں ٹھیک ہے اس وقت جو ہے میں ریکمینڈ بھی کر ہوں گے جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ ایف بی ایم بھی کر یعنی کہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ آپ خود پیک پیک شپ کر رہے ہیں اس سے یہ کہ آپ کو اچھا اندازہ رہتا ہے کہ میرے ایکس پینسز آرہ ریویوز بھی آپ لینے میں آسانی ہوتی آپ اپنی مرضی کی پیکنگ کر بھیج سکتے اور ویسے بھی دراز بھی ایک لیول جب آپ کا میٹ کرتا اس کے بعد اس کو فلفل بائی دراز میں لیتا ہے تو آپ آپ کر بھی نہیں سکتے اس پر میں جاؤں دراز کی طرف تو سٹارٹنگ میں آپ فرق بتا مرچنٹ کا کیا ہوتا ہے آپ ایک اشتہار لگاتے میرے پاس بیلٹ کا اوڈر آتا ہے آپ موجود ہو بیلٹ پہنچ میں ہو چاہیے بیلٹ کو پیک کر بیج دیتی ہے جو فرفل بائی دراز 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 آپ دیکھتا ہے تگرے سے سیلر ہیں آپ ریپیٹیشن اچھی ہے آپ فراڈ نہیں کسی کے ساتھ کر رہے گفلت نہیں دکھا رہے تو آپ کا سٹیٹس بڑھا دیتا ہے اچھا جی آپ کیا کریں سو جو بیلٹ ہے ہمارے ہمارے گودام بیج دیں جیسے ہی اوڈر آئے گا ہم ہی اس کو پیک کر فوری بیج دیں گے وہ سردردی چلی جاتی ہے وہ بھی ایک بزنس ہے جس کو فی بھی کہا جاتا ہے ففل بائی ایمازون تو یہ چھوٹی لیول کا سٹور ہے تو یہ بھی اس سے سیکھنا میرے حیال میں بہت برداست ہے آپ نے بات کی ہے کہ اپنا ایمازون پر چلی گئی ہے جی ایمازون سیلنگ بہت جل سٹارٹ ہو جائی انشاء اللہ یہ جو پاکستانی ہیں دراز پہ سٹارٹ ہوں قریب ہے اپنی ہے 40 مہینے کے اندر بندہ سٹور کھول لیتا ہے یعنی پروسیس پروڈکٹ اپروویل ریجیسٹریشن یہ مہینے کے اندر سارا ہو سکتا ہے ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت تو ایک منتھ لگ گیا تھا اپروویل میں لیکن اس وقت ایسا چل رہا کہ سیلر صبح میں سائن اپ کیا تو شام تک ان کا اپروویل بھی ہو گیا تو ہے کہ جب میں اپنے فیملی جیسے میری بچے چھوٹے تھے بڑے ہو گئے سکول گئنگ کالیز گئنگ ہو گئے تو پھر میں نے سٹارٹ لیا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم ہے اور میں فیملی کو اگنور نہیں کروں گی کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے بچوں کو آپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے ماں کی خاص طور بہتر ہے کہ آپ اپنے فرائز کو نگلیکٹ نہ کریں عمر کی قید نہیں بڑے بڑے بزنس ہیں جو لوگوں نے سکسٹی میں شروع کی ہیں فورٹی ماشاءاللہ کافی اللہ آپ لمبی زندگی دے زندگی یعنی زندگی ایکسپیرینس بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی خاص قسم کا بندہ ہوتا ہے خاص تعلیم کی ضرورت ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گی کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اس کو سیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ کام کس طرح ہوتا کسی بھی فیلڈ کے اندار پہلے سیکھیں اس کے بعد سٹارٹ کر سٹارٹ کے پہلے پردکٹ سے یعنی اس میں کوئی آپ کو فیلیر دیکھنا پڑا یا سب کے سب چل پڑے سٹارٹ میں فیلیر اس لحاظ سے دیکھنا پڑا کہ ایکس پینسز زیادہ تھے اور مارجن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ ان کو بیر کر سکے لیکن جب اور پڑکٹ بھی آگئیں تو وہ بیلنس ہو گیا آج کال آپ منتھلی ٹرن آور پوچھ سکتا ہوں جی منتھلی ٹرن آور یہ کہ ہماری آزادی سیل بھی آگست میں گزری دی تو اس میں ہمارا لازت جو 30 days کا pay آؤٹ تھا وہ 8 lakh more than 8 lakh 47 thousand کچھ ایسا تھا منتھلی کا جی 30 days کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست آپ تروجیکٹری دیکھ لیں 8 9 مہینے پہلے شروع ہونے ویزنس 8 لاک پلاس چلا گیا ہے right now اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یعنی آپ نے سٹاف تو ہائر کیا ہوگا یا آپ کی جو اولاد وہ help کرتی ہے جی بلکل پوری ٹیم کام کر رہے گی اس کے ساتھ اس کے لئے یہ کہ میرے پاس اسسسٹنٹ بھی ہیں اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں اور خاص ہر پہ جب سیل آتی ہے تو اس میں اتنا کام کا پریشر ہوتا ہے تو پھر آؤٹسورس بھی کرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ پیڈ ہیلپ ہاں بلکل پیڈ ہیلپ سیسٹر ایک پرڈکٹ یہ ڈونڈنے جا رہی ہیں اس کے تین کریکٹریسٹک بتائیے گا اس کا ویٹ اس کی پرائس اور اس میں مارجن کتنا ہونا چاہیے گروس مارجن کتنا ہونا چاہیے یعنی سوڑ پی کتنے کبھ بکنا چاہیے دیکھیں جب ہم کوئی بھی پرائیٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے ہماری لائٹ ویٹ پرائیٹ پرائیٹ ویریشن اس کے اندر کم سے کم ہو سب سے اچھا ہے لیکن اگر ہو تو کم سے کم ہو اور یہ کہ بلو فائیو ہنڈ جو ہے وہ اس پرائیس ہو تو یہ تین کریکٹرسٹک ہم خاص طور پر دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی پروڈک ریسرچ شروع کریں گے اور پروڈک ریسرچ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کی سیون ڈی سیل بھی ٹریک کرتے ہیں اور کافی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا کہ ہم اس پروڈک میں جانا چاہیے نہیں پھر دراز کمیشن اس کیٹیگری کا خاص طور پر کہ اس کیٹیگری کا دراز کمیشن کیا ہے پھر سیلنگ پر یہ کہ جو کمپیٹیٹر ہم نے چوز کیا ہے جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں وہ کس پر بیچ رہے تو ان سارے چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے پھر فورکاسٹ کرتے کہ کیا ہمارے کیا ریزلٹ ہوں ہمارے بات پیچھے رہے گئے یہ مارجن کی وہ نہیں آپ نے بتایا کتنا مارجن گروس ہونا چاہیے گروس مارجن یہ جب آپ سارے نکال دیں گے اس میں دراز کمیشن آپ کی کٹیگری کا ہوگا آپ کے پیکیجن ایکسپنسز ہیں آپ اگر کوئی ہیلپ ہائر کر رہے ہیں سارے ایکسپنسز نکال نکال بات گروس مارجن آپ کا فیفٹین ٹو 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 ٹی آن پیپر آرہا ہے تو جب وہ سیلنگ پر چلی جائے گی تو اگر آپ دو تین لاک روپے کی سیل کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس 20 سے 40 ہزار پہ بچ جائیں جو نیٹ پروفٹ میں آ جاتے ہیں سیسرا آپ نے ذکر کی ہے کہ دراز کی جو کمیشن ہے وہ ویری کرتی ہے کٹیگری ٹو کٹیگری بجائے کہ میں آپ کو پوچھوں کہ بتائیں آپ مجھے بتا دیں سب سے کم کتنا ہوتا اور سب سے زیادہ ہوتا ہے دیکھیں مجھے زیادہ اندازہ تو انہی نیش کا ہے جن میں ہمارا کام ہو رہا ہے لیکن ایسا ہے کہ ٹین پرسنٹ ٹیلیون پرسنٹ بھی ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہوگا اور جو کپڑے وغیرہ ہوں گے اس میں یعنی انیس بیس بائیس جیسا ہوگا ٹھیک ہے یعنی ان میں اس انڈسٹری میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے سسٹر چند جو آخری میرے سوال ہوں گے وہ یہ کہ انگریزی کتنی ضروری ہے دراز پر یا ان کی جو ایپ آپ کو آنی چاہیے جس سے آپ سمجھ سکیں بیس چیز سمجھ سکیں اور اگر ہم خلاسہ نکالیں کہ بندہ پورا ویڈیو نہیں دیکھتا صرف یہ حصہ دیکھتا ہے تو چار پانچ پہلے قدم کیا ہوں گے کسی کو کرنے چاہیے ریسرچ سے لے کر پہلی پہلی چیک بک چیک کی پکچر یعنی آپ کا پرسنل بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ پرسنل اکاؤنٹ کے اوپر سائن اپ کرتے اور پھر آپ اپنی پرڈک ریسرچ شروع کریں اس کرائیٹیریا میں پیچھے بتائی ہے اس کے علاوہ بہت سے کرائیٹیریا جائیں اس میں دراز کا ایسا معاملہ ہے کہ مارکٹ پلیس ہے مال سمجھ لیں وہاں پہ بندے پہلے ہی ہیں گھاک موجود ہیں آپ کو صرف وہاں پہ پیش کرنا ہے جتنا اٹریکٹیو آپ کا پرڈک ہوگا اتنی سیلز بنیں گی لیکن کوئی ایسا ٹیکٹک ہے کہ بندہ باہر سے گھاک اپنی دکان پہ بیج سکے یعنی دراز پہ صرف ریلائی نہ کرے سوشل میڈیا چینل کے اوپر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ فیس بک کے اوپر لگا سکتے ہیں مارکٹ پلیس پر لگا سکتے ہیں اور انسٹا کے اوپر بہت چیزیں انفلوینس ہوتے ہیں اور چینل تو بہت ہیں آپ کے پاس سیل کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے وات سب پہ ریکمینڈ کریں گی بندہ اپنا کہے یار دیکھیں میری دکان ایسی چیز آپ لے سکتے ہیں دراز پر ہم کوشش کرتے ہیں اپنی شاپ نیم ریویل نہ کریں کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی آن لائن چینل کے اوپر کوئی شاپ ریویوز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو اگر آپ اپنا شاپ ریویل کریں گے اپنے پروڈکس ریویل کریں گے کچھ نہیں پتا کہ کوئی بھی اپ کو نیگیٹیو ریویو دے اور شاپ رینکنگ ختم ہو جائے سکتی ہے تو یہ بہت قیمتی ہے کسی کو نہ بتائی گا کہ یہ میرا سٹور ہے زیادہ زیادہ یہ کہ سکتے ہیں ہاں میں کچھ نہ کچھ بیجتی ہوں کچھ نہ کچھ بیجتا ہوں اس حق تک ہی جو دراز کے سیلرز ہوتے ہیں ان کی میٹنگ پوائنٹ ہیں کوئی زیادہ مجھے اس کا اندازہ نہیں لیکن یہ کہ سیلر سب میٹ آرہ جو دراز رینج کر رہے تو اس میں ایسا ہے کہ کافی سیلرز کو ایک جگہ کیا جائے گا نیٹ ورکنگ کے چانسز ہوں اچھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں تو اس کے بندے ہوتے ہیں سیلرز ہیں آپ کسی بھی اور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں نیٹ کہ میں یہ قدم اٹھا لوں اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ دراز کو علی بابا نے ایک وائر کر لیا ہے اور علی بابا اب کافی انسینٹیوز دے رہا ہے جو دراز کے سیلرز ہیں ان کو تو علی بابا ہی کافی پوش کر رہے کہ آپ آئیں دراز کے سیلرز ان کو پوش کر رہے کہ آپ علی بابا پر آئیں اور یہ پر اپنی سیلنگ شروع کر رہے اگر ٹریڈر بھی ہیں تو آپ بلکل کر سکتا ہے پر پاکستان کوئی ایسا پر بنا رہے پاکستان کی لوکل اپنی پر پر جن میں پاکستان بہت اچھا ہے آپ وہ ایڈی ماشاءاللہ جن پسے پر میرے سے بڑے ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ قد میں اومر میں نہیں ہوں گے بٹ شی اس مینیج تو اپنا کاربار شروع کر لیا پھر جوب کی ٹھیک ہے پھر کیا کیا اتنی زیادہ لڑکیوں کی لڑکیوں کی وہ کیا کہتے ہیں منٹور شپ کی اور آگے بھی کریں گی پاکستان کے چیزوں کی وہ سامان پاکستان میں نہیں بکے گا وہ علی بابا کی اور بھی دراز جیسے پرادکٹ ہیں فوراں میں علی ایکسپریس ہو گیا وہاں پہ بیچنے جا رہی ہیں یہ ابھی ابتدا ہے شروع میں ایک بات تھی شروع تو کریے شروع آپ کو بھی شروع کر سیسٹر آپ کی کوئی last minute کوئی ایڈوائیس میری ایڈوائیس یہ ہے کہ فیلیر سے نہ گھبرائیں فیلیر آئیں گے اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سٹارٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا پھر جو ہوتا ہے اس کا درد ہمیشہ آپ کو رہت اور وہ درد میں چاہتا ہوں کہ سب کو ایک بار ضرور لگے پھر جا کے آپ صدر ہوگے بدلو گے انشاءاللہ ملین ایڈو میں ہوں ازار چاہی والا میں تھی ہماری سسٹر کرتولین حسن ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو سلام علیکم